یعنی یہ کہ چینج ہو جاتا ہے سائن کاؤز بن جاتا ہے کاؤز سائن بن جاتا ہے چاہے ڈیریویٹی بلو چاہے ڈیگریٹ کرو ایلیمنیٹ نہیں ہوتا تو یہ اس کا طریقہ غیرہ ہے تو وہی فارمولہ لیکن تھوڑا سا ڈیفرینس یہ بن جائے گا اسے دو دفعہ ڈیگریٹ کریں گے جب آپ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہی چیز واپس آ جائے گی with some more function اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے تو آپ جس کو چاہو یو لے لو جس کو چاہے بی لے لو لیکن ایک دفعہ جب آپ انٹیگریٹ کرتے وقت جس کو آپ یو لے رہے ہیں پھر پورے سوال سوٹ کرتے وقت اسی کو یو رکھو گے وہاں سے لانی دیتے ہیں اگر ہم یو لے لیتے ہیں ای تھیری ایکس کو اور بی لے لیتے ہیں سائن جو ایکس کو تو اب جب تک یہ سوال ختم نہیں ہوگا آپ یو ہمیشہ ایکسپونینچل فنکشن کو ہی لیں گے اور بھی ہمیشہ پورے سوال میں ٹگنومیٹرک فنکشن کو ہی لیں گے یہ ذرا خیال لکھنا تو اس کا ڈیری بیٹی بڑھو گے یہ تھری ای تھری ایکس آ جائے گا اس کو انٹیگریٹ کرو گے تو سائن کا انٹیگریل مائنس کاس لیکن اب جو ٹو ایکس کا ڈیری بیٹی بڑھ اس سے ڈی بائٹ کرو گے تو یہ آپ کے پاس آگیا فرمولے میں کوٹ کر دیں therefore i is equal to u as it is integral of v is minus cos 2x upon 2 minus sign whole integral capital bracket derivative of u is 3 e3x again integral is minus cos 2x upon 2 close the bracket and then dx when we write کر لو this implies i is equal to e3x minus e3x cos 2x x upon 2 x upon 2 yya minus e minus minus plus ہو جائے گا اور yya 3 upon 2 کو باہر نکال لو integral integral e3x e3x cos 2x x dx so let joe so let me call this as a holy him and we have to do aswы انٹیگریٹ کریں گے اب جب انٹیگریٹ کریں گے تو یوں ہم اسی کو لینا اور ڈینومیٹک کو بھی لینا تو میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں تو ڈائریکٹ کر رہے ہیں تو چکہ چکی سے ہم ابھی سپوز نہیں کرتے ڈائریکٹ کر رہے ہیں so this implies i is equal to minus e3x cos 2x upon 2 plus 3 upon 2 اس پہ ہم u into b کا فارمولہ لگا رہے ہیں e3x کو ایسے ہی رکھا اب cos یہ میں مٹھا رہا ہوں آپ کے پاس لکھتا ہوا ہوگا e3x کو ایسے ہی رکھا cos 2x کا انٹیگرل زائرے cos کو انٹیگریٹ کر ہوگے تو سائن آ جائے گا لیکن پھر 2x کا دریویٹیف سے دیوائی کر then we have minus integral of ابھی ان بڑا بیرہی پید derivative of u is 3 e3x and the integral of cos is sin 2x upon 2 dx and the integral of u is 3 and the integral of u is 3 so this implies i is equal to minus e3x cos 2x upon 2 اس کو اپن کریں گے تو plus 4 upon 3 upon 4 e3x sin 2x اور اس کو اس کو مٹیپلائی کریں گے تو minus 9 upon 4 minus 9 upon 4 integral of e3x sin 2x dx ڈی ایکس تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس تو بارہ وہ وہاں جہاں سے چلے تھے وہ واپس آ گیا ڈی ایکس تو یہ واپس آئی آ گیا آپ کے پاس ڈی ایکس تب اس پوری ٹرم کو اس آئی کے ساتھ اس کو آئی سے ریپلیس کر لو اور پھر اسے minus 9 upon 4 آئی کو سائٹ پہ لے جائیں تو آئی آئی کمبائن کر لیں تو یہ فرق ہے چونکہ یہ eliminate نہیں ہوتا یہ دونوں میں سے کوئی بھی eliminate نہیں ہوتا اس لیے اس کا method یہی ہے کہ یہاں آکے واپس repeat ہو گیا آئی ہے واپس آ گیا تو اس کو آئی سے replace کر کے ادھر لے جائیں so we'll have here i plus وہاں minus ہے یہاں آکے 9 upon 4i اور یہاں آپ دیکھیں کہ e3x common ہے common نکال دوگے تو minus cos 2x upon 2 plus sin 2x 3 sin 2x upon 4 ابھی c add نہیں کرنا c ہم add کریں گے بلکل آخر میں ان کو simplify کرو گے تو یہ آجائے گا 13 upon 4 اور پھر یہ 13 upon 4 4 کو جب اس طرف لے جاؤ گے تو یہ 4 upon 13 e3x multiply by minus cos 2x upon 2 plus 3 sin 2x upon 4 اور اب آپ اور اب آپ اسے plus c add کر دیں اب چاہیں تو 4 یہاں سے common نکال اس 4 سے cancel کر دو تو e3x upon 13 گے جائے گا اور inside یہاں پر ملٹکل آئے ہو جائے گا minus that will become minus 2 cos 2x plus 3 sin 2x plus c that will be the answer تو 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 بس یہاں پر ہم یہ exercise کو روکتے ہیں class کو روکتے ہیں تو وہ جو میں نے آپ کو ہمورت دیا ہے وہ کر لینا کیونکہ وہاں سے ہم next class پھر شروع کریں گے ٹھیک ہے اور آپ پیس